آج اعتدال کے فورم پہ مجھے کہا گیا کہ جرم اور ثبوت پہ میں بولوں اصل میں کرمنالوجی اب بہت وسیع مضمون ہو گیا ہے میں اس موضوع پہ بھی دو قسطوں میں بات کرنا چاہتا ہوں آج صرف ابتدائیہ کر لیتے ہیں کہ جرم اور ثبوت کا چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن ہمارا قانون اتنا واضح نہیں ہے اس معاملے میں اگر ایک جرت رندانہ مجھے اجازت دی جائے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا قانون پیوندکاری کا شکار ہوا ہے ہمارا قانون اس میں اتنے پیوند لگائے گئے ہیں کہ اریجنل قانون کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں قانون کی جو ٹیکنیکیلٹیز ہیں اس میں الجھی رہتی ہیں میں پرانا وکیل ہوں مدتوں سے لوگ کی پریکٹس کو دیکھ رہا ہوں لوگ کی ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹس ہے یہ جو جرم اور ثبوت کا جو آنکھ مچولی کا جو ایک ایک انٹریکشن ہے باہمی جو یہ آپس میں کرتے رہتے ہیں وہ ہمارے قانون میں بہت زیادہ واضح ہو گیا ہے اور عدالتیں بہت کوشش کر رہی ہیں ترامیم کے ذریعے سے اینگل ایک زاویہ جو ہے اس کو چن لیتے ہیں پھر اس زاویے میں سفر کرتے ہوئے پھر ثبوت اور جرم کے جو تعلقات ہیں جو ان کا آپس میں رشتہ ہے اس کو بڑی مشکل سے اسٹیبلش کر لیا جاتا ہے ہمارا معاشرہ بھی ایک خاص قسم کا معاشرہ ہے اور اگر آپ حضرات قانون کی بیسکس میں دلچسپی لیتے ہیں تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون سا قانون ابتدائی قانون ہے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے بنتے ہی پہلی بات یہ آئی کہ یہ تو اسلامی ملک ہے تو اسلامی قانون ہونا چاہیے تو اس چیز نے بڑا بیچین رکھا تمام جو ماہرین قانون ہیں ان کو اور پھر انہوں نے پیوندکاری کی کیونکہ پہلے انگریزی قانون موجود تھا انگریزی قانون پورا موجود تھا تو اس میں پیوندکاری کے ذریعے سے اسلام کو گھسایا گیا اور کہیں کہیں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑی انٹرپیٹیشن کے ذریعے سے تشریح کے ذریعے سے یہ بھی ایک الگ موضوع ہے اس پہ بھی میں ایک الہدہ لیکچر دوں گا آج کے موضوع میں جرم اور ثبوت کے معاملے میں جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے ابھی کل پرسو کی بات ہے لاہور ہائی کوٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ایک ایسے شخص کو رہا کر دیا جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا اور عدالت کے سامنے کھڑا ہوا ہے اعتراف جرم کے ساتھ جرم کا اعتراف ہو چکا ہے وہ سامنے کھڑا ہے لیکن استغاسہ نے جو مقدمہ پیش کیا ہے اور اس دغاسہ جو ہے وہ پروسس کرتا ہے ایک تدریجی عمل ہوتا ہے پہلے پہلے کمپلینٹ آتی ہے شکایت کنندہ شکایت کرتا ہے وہ اگریوڈ پارٹی ہے کے نہیں ہے اس کے بعد وہ کمپلینٹ آ جاتی ہے پروسیکوشن کے لیے پولیس کے پاس تو پھر ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے لیکن اس مرحلے پر بھی سوچ بچار کی جاتی ہے کہ کیا یہ کمپلینٹ ایف آئی آر کے قابل ہے یا نہیں ہے اس میں بعض اوقات وہ کمپلینٹ مظلوم شخص فریادی شخص واقعی ایف آئی آر کے قابل ہوتا ہے لیکن پولیس جو ہے وہ اس کو روک دیتی ہے کیونکہ وہ پولیس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہوتا اور وہ مارا مارا پھرتا ہے اور پھر بائیس اے بائیس بی میں اس کو سیشن جج جج کے پاس جانا پڑتا ہے سیشن کوٹ میں وہاں جا کے اس کو یہ منت کرنی پڑتی ہے کہ ایف آئی آر درج ہو اور پھر بائیس اے بائیس بی میں کیا ہوتا ہے اس میں نوے فیصد جو مقدمات ہیں اس میں سیشن ججی میں یہ کہا جاتا ہے تھانے تھانے والوں کو ایس اے چو کو کہ آپ قانون دیکھ کر اس کا فیصلہ کریں کہ ایف آئی آر درج کی جائے کہ نہ کی جائے اگر پھر اسی ایس اے چو کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ دیکھے کہ قانون کے مطابق ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے کہ نہیں تو بائیس اے بائیس بی کی کیا ضرورت ہے سیشن کوٹ میں آنے کی کیا ضرورت ہے یعنی سیشن کوٹ میں تو فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ ایف آئی آر ہوگی کہ نہیں اور ایف آئی آر کا اندراج جو ہے اس آدمی کا حق ہے لیکن اس مرحلے پہ بھی پچیدگی رہتی ہے اور پھر جب وہ کمپلینٹ ایف آئی آر میں آتی ہے تو پھر ایک اور مرحلہ ہے ایف آئی آر میں پولیس کہتی ہے کہ ان حالات اور واقعات کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلان فلان دفع اپلیکیبل ہے فلان فلان دفع قابل نفاظ ہے یہ فیصلہ پولیس کر کے پھر ایف آئی آر درج کرتی ہے اور وہ بیچ میں ایف آئی آر میں لکھا ہوتا ہے یہ فکرہ جو میں کہہ رہا ہوں جب پولیس نے یہ ڈیٹرمن کر لیا کہ اس پہ فلان فلان دفعات لگتے ہیں چاہے وہ بعد میں تبدیل ہو جائیں لیکن اس وقت جب ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے اس وقت تو یہ بات تیہ ہو جاتی ہے کہ فلان فلان دفعات کے استعمال کیے جانے پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اس طرح کا ایف آئی آر کا اندراج دراصل پراسیکیوشن ذمہ داری لے رہی ہوتی ہے کہ ہم تفتیش کریں گے اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے یعنی پراسیکوشن پراسیکوشن صرف پولیس نہیں ہوتی لیکن بہرحال پراسیکوشن استغاثہ اس کو اردو میں کہتے ہیں یہ جو استغاثہ ہے یہ مجبور ہے پابند ہے اس پر یہ ڈیوٹی آئیت ہوتی ہے کہ وہ ثبوت کو ثابت کریں یعنی وہ جو شخص اس وقت تک ملزم ہوتا ہے جب تک اس پر جرم ثابت نہ ہو جائے اور ملزم صرف الزام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اس وقت اس منزل تک نہیں پہنچا جہاں وہ مجرم ہو جائے اور اس کے لیے سزا تجویز کی جانی ہو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ملزم کا مجرم ہونے میں پراسیکوشن بیچ میں ایکٹیولی سرگرمی کے ساتھ تفتیش کرتا ہے اور اس تفتیش کا نتیجہ پولیس کی ریپورٹ ہوتی ہے پولیس کی ریپورٹ ون سیونٹی تھری میں جب ہوتی ہے تو اس میں پولیس حتمی نتیجہ نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گناہگار ہے یا بے گناہ ہے اور جب وہ ریپورٹ پولیس کی ریپورٹ یہ واضح نہ کر سکے اس میں گواہان بھی ہوتے ہیں اس میں جو پولیس نے اپنے طریقے سے جو کچھ تفتیش کی ہوتی ہے اس تفتیش کے ذریعے سے انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہوتا ہے لیکن اگر عدالت میں جب کیس پیش ہوتا ہے اور عدالت اس نتیجے پہ پہنچے کہ پروسیکوشن جرم ثابت نہیں کر سکا وہ وہ پروسیکوشن نتیجہ نہیں نکال سکا پروسیکوشن ثبوت مہیا نہیں کر سکا ایسا ثبوت جو ایک ریزنبل شخص کے لیے ایک معقول وجہ بنے سزا دینے یا نہ دینے کے لیے ایک معقول وجہ بنے وہ نہیں ہوا ہوتا اور اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچے تو پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر پروسیکوشن جس پر یہ سارا بوجھ ڈالا گیا تھا کہ وہ یہ ثابت کرے یہاں ایک میں وضاحت کر دوں کہ یہ یاد رکھا جائے کہ ڈیفینس کی کمزوریاں جو دفاع میں جو ایکیوزڈ ہے جو ملزم ہے وہ دفاع میں پراپر طریقے سے اپنا دفاع نہیں کر سکا اس کی کمزوریاں اس کے تضادات اس کی گواہی نہ دینا یا کمزور گواہی دینا اس پر فیصلہ نہیں ہوگا اس فیصلے میں پروسیکوشن کا مین رول ہے پروسیکوشن کو ثابت کرنا ہے اور اگر وہ ثبوت مہیا نہیں کر رہا اور چاہے اس ملزم نے اعتراف کر بھی لیا ہے تو ہائی کوٹ نے انہی بنیادوں پر اس کو رہا کر دیا وہ تین سو دو سی کے تحت چودہ سال کی سزا لے کے آیا کھڑا تھا اور اس کے وکیل نے کہا کہ اس نے اعتراف اس کے مخالف وکیل نے کہا کہ یہ تو اعتراف جرم کر چکا ہے اب پروسیکوشن کی نے ثابت کیا یا نہیں کیا یہ irrelevant ہے یہ غیر متعلقہ ہے لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں پروسیکوشن کو ثابت کرنا ہے اور ثبوت لانے ہیں اور ثبوت بھی ایسے لانے ہیں جو اکل تسلیم کرے اور ان میں راب رابطہ ہو جو واقعات ہیں ان میں مربوط طریقے سے ثبوت ٹریول کرتا ہو وہ ثبوت جو ہے وہ جامد نہ ہو وہ ایک قوت متحرکہ ہو وہ بیچ میں سفر کر رہا ہو اور نتیجے تک پہنچا رہا ہو پہلے یہ جو ابھی میں نے فکرے کہے پہلے اس پہ زور دیا جاتا تھا لیکن اب جو ہے اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ دفاع کی کمزوریاں کسی طرح بھی اس کے کیس کو ڈیمج نہیں کرتی وہ پروسیکوشن کو ثبوت دینا پڑتا ہے اب یہاں ایک بات جو انگریزوں کے قانون میں جو ابتدائی قانون میں جو پاکستان کے بننے کے بعد اسلامی قانون کی دخل اندازی کے ساتھ اسلامی قانون کے بیچ میں لانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے انگریز کہتے ہیں کہ یہ بات کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں ہے اس پر انگریزوں کا ایک اصول وضع کیا ہوا ہے میکزم ہے وہ ہمارے قانون میں موجود ہے اور اس کی وجہ سے عدالتیں یہ فیصلہ دیتی ہیں کہ یہ شخص جو ملزم ہے یہ مجرم ثابت نہیں کیا جا سکا اب یہ کیوں ہے یہ کہاں سے آیا انگریز لوگ یہ کیوں کہتے تھے وہ اس لیے کہتے تھے کہ پروسیکوشن جو ہے وہ ذمہ داری لے چکا ہے تو وہ ثابت بھی کریں اور پھر اس میں جو بنیادی بات آتی ہے وہ یہ ہے وہ میکزم کیا ہے وہ اصول کیا ہے کہ ایک بے گناہ شخص سزا حاصل نہ کریں ایک شخص جو بے گناہ ہے اس کو سزا نہ ملے چاہے کئی لوگ کئی لوگ بعد میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہگار لوگ وہ رہائی حاصل کر لیں دس لوگ اگر رہائی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ برداشت کیا جا سکتا ہے دس لوگ جو گناہگار تھے وہ رہائی حاصل کر لی ہے انہوں نے تو یہ بات انگریزوں نے کہا انگریزی قانون نے کہا کہ یہ بات برداشت کی جا سکتی ہے لیکن اس کے بدلے میں ایک بے گناہ شخص کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو یہ قانون کی توہین ہے بے گناہ شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی اور نہیں دی جانی چاہیے اب اس مرحلے پہ جب میں پہنچتا ہوں تو ایسے بے دھیانی میں میرا خیال نیب کے کی کاروائیوں کی طرف مجبوراً چلا جاتا ہے اور یہ آپ کا بھی دھیان چلا جاتا ہوگا کہ نیب تو جب چاہے جس کو چاہے گرفتار کر کے جیل میں ڈال لیتی ہے اور ثبوت موجود نہیں ہوتا موجود ہی نہیں ہوتا وہ اس کو جیل میں ڈال کر پھر ثبوت ڈھونٹی پھرتی ہوتی ہے اور اس بات نے نیب کو ایک سیاسی عدالت بنا دیا اور اس کے جو وکٹمز ہیں اس کے جو شکار ہیں وہ اکثر سیاسی لوگ ہیں اور ایک سیاسی شخص بولتا پھرتا ہے لیکن جب کبھی وہ بہت محلق طریقے سے حکومت پر تنقید کرنا شروع کرے تو پھر نیب ایکٹیو ہو جاتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے اور پکڑنے کے بعد اس پر ثبوت پیش نہ کرنے کی وجہ سے اس کو رہائی بھی مل جاتی ہے اکثر عدالتوں کو بیچ میں انٹرفیر کر کے ان لوگوں کو جو کہ کئی کئی سال سے پڑے ہوئے تھے اور نیب جو ہے وہ ثبوت مہیا کرنے میں لگی ہوئی تھی تو اس کو رہا کر دیا عدالتوں نے عدالتیں اگر مخل نہ ہوں تو نیب ان کو اس وقت تک جیل میں رکھ سکتی ہے جب تک کہ سیاسی طور پر اس کو سیاسی عمل سے علاہدہ کرنا مطلوب ہو سیاسی عمل سے باہر کرنے کے لیے وہ جیل میں ہوتا ہے اب اس مرحلے پہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے اور یہ بات لگتا یہ ہے کہ میں بےوجہ پریشان ہوں اس بات پر لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ موجودہ حکومت کے وزراء لو سیاست دانوں کو حضب اختلاف کے سیاست دانوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ تم اپنا رویہ چھوڑو حکومت پر یہ سخت تنقید کرنا بند کرو ورنہ تمہیں جیل جانا پڑے گا یہ دھمکی از خود قانون کو کمزور کرتی ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ حکومت جو ہے وہ ان کو جیلوں میں ڈال رہی ہے کوئی ادارہ نہیں ڈال رہا ادارہ بعد میں آتا ہے اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ جناب وزیر آزم عمران خان نے کئی بار کہا کہ یہ ڈاکو ہیں سارے حضب اختلاف کے لوگ ڈاکو ہیں چور ہیں میں ان کو ہتکڑی لگاؤں گا میں ان کو جیل میں ڈالوں گا یہ کہنا ہی اداروں کی نفی کر رہا ہے یعنی وزیر آزم خود ان کو جیل میں ڈالے گا خود ان کو ہتکڑی لگائے گا تو یہ ایک تیسرا سیاسی انصر آ جاتا ہے میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں عدالت کا کی ڈیفنیشن کر دوں ہر ادارہ وہ عدالت ہوتا ہے جو تمام فریقین کے حق سماعت تمام فریقین کا حق سماعت ہوتا ہے کہ ان کی شنوائی ہو ان کو سنا جائے پھر شہادت کا حق ہے کہ تمام اپنے اپنے کیس کو پورا کرنے کے لیے دفاع کے لیے یا پروسیکیوشن کے لیے وہ شہادت لا سکے اور آخری بات یہ ہے کہ یہ عدالت ایک ٹرائل کے ذریعے سے ایک نتیجے تک پہنچتی ہے یہ تمام حقوق دینے ہوتے ہیں تو تب وہ عدالت ہے اگر وہ یہ حقوق نہیں دے رہی اور یہ حقوق حق حاصل نہیں ہے فریقین کو سماعت کا حق نہیں ہے شہادت کا حق نہیں ہے ثبوت کا حق نہیں ہے تو پھر وہ ادارہ عدالت نہیں ہوتا اور اس بنیاد پر میں نیب کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ نیب جو ہے وہ عدالت ہونے کا حق ادا نہیں کر رہی اس اس میں ابتدائی بات یہ تھی کہ اس فیصلے میں جو یہ لاہور ہائی کوٹ نے ابھی فیصلہ دیا اس پر ایک فیصلے ایک بنیادی فیصلہ ہے پھر اس کے بعد کئی فیصلے آئے سپریم کوٹ کے فیصلے اور وہ سپریم سپریم کوٹ ایم آر ایس سی ایم آر سپریم کوٹ کا یہ فیصلہ ہے انیس سو انانوے کا نائنٹین ایٹی نائن کا اور اس کا صفحہ ہے بیس سو چھپن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بینٹ فٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے کسی ملزم ملزم کو شک کا فیدہ دیا جاتا ہے تو پھر یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ گلٹی ہے یا گلٹی نہیں ہے وہ گناہگار ہے یا گناہگار نہیں ہے وہ تو بینفٹ آف ڈاؤٹ لے کے اس کو اس پر فیصلہ کیا گیا لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ اگر بینفٹ آف ڈاؤٹ والا فیصلہ نہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گناہگار ہے نہیں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گناہگار نہیں ہے اگر یہ دونوں باتیں ہیں تو پھر تو وہ عدالتی فیصلہ ہی نہ ہوا اور بینفٹ آف ڈاؤٹ تو ہماری ساری عدالتیں دے رہی ہیں اب اس اس جس کیس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ہائی کورٹ والا اس میں بینفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا ہے شک کا فیدہ دیا گیا ہے اگر شک کا فیدہ دیا گیا ہے اور وہ گلٹی بھی نہیں کرار دیا گیا اور اس کو جو ہے انسٹ بھی نہیں کرار دیا گیا تو پھر اس فیصلے نے کیا کہا ہے اس کو رہا تو کر دیا لیکن وہ گلٹی ہے کہ نہیں یا گلٹی نہیں ہے وہ وہ بے گناہ ہے تو یہ فیصلہ تو نہیں ہوا وہ تو بینفٹ آف ڈاؤٹ پہ رہا کر دیا گیا تو اس لیے یہ چیز آج میں اس گفتگو میں جو سٹریس کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ اصلاح طلب ہے اب لاہور ہائی کورٹ نے جو اس شخص کو رہا کیا وہ اس بنیاد پہ رہا کیا کہ وہ شخص وہ شخص اپنے جرم کا اعتراف کر چکا تھا لیکن یہاں یہ بات اس عدالت نے نوٹ کی اور یہ بلکل صحیح طور پر نوٹ کی اور یہ ساری عدالتیں یہ بات نوٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان میں جرم کا اعتراف اس شخص کو مجرم نہیں بناتا وہ مجرم نہیں بنتا کیونکہ تفتیش میں ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوتی تفتیش میں تشدد ہوتا ہے اور اگر تفتیش میں تشدد کے ذریعے سے حیرہ سان کر کے اس کے گھر کی عورتوں کو پکڑ کے اور ان کو ڈرا دھمکا کے اور اس کو ایک قسم کا بلیک میل کر کے اگر اس سے اعتراف جرم کرا لیا گیا ہے تو وہ اعتراف جرم اعتراف نہیں ہے جب وہ اعتراف نہیں ہے اور وہ ہے بے گناہ اور وہ وہاں سامنے آکے کہتا ہے کہ میں نے اعتراف کر لیا جرم کا تو وہ تو اس نے اعتراف کیا نہیں ہے تو اس لیے اس کو بینفیٹ اف ڈاؤٹ چلا جاتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محضب دنیا میں تفتیش کے اور طریقے ہیں جدید طریقے ہیں اس میں ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے اور تشدد نہیں ہوتا ہماری عدالتوں میں بھی جب ملزم جاتا ہے ریمانڈ پر پولیس اس کو لے کے جاتی ہے تو اس کا ڈاکٹری معاینہ ہوتا ہے پھر جب وہ واپس آتا ہے تو تب بھی اس کا ڈاکٹری معاینہ ہوتا ہے کیونکہ عدالتوں کو پتہ ہے کہ تشدد ہوتا ہے لیکن پولیس کے پاس ایسے ہدکنڈے موجود ہیں کہ جو تشدد بھی کر دیتی ہے لیکن وہ تشدد ثابت نہیں ہو سکتا ڈاکٹری معاینے میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے بینیفٹ آف ڈاوٹ اس شخص کو اس کا نام شاید غلام دستگیر ہے ہائی کوٹ نے ابھی ریسنٹ فیصلے میں رہا کیا اور میں اپنی گفتگو کو اس طرح ختم کرتا ہوں کہ یہ سارا پروسس قانون کی شکست ہے جب تک بینیفٹ آف ڈاوٹ کو ختم نہیں کیا جائے گا جب تک یہ یقین ہی نہیں کیا جائے گا کہ پرانسیکیوشن جو کہہ رہی ہے درست کہہ رہی ہے اور اس کے لیے بھی طریقے ہیں محضب دنیا نے وہ کر رکھے ہیں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں ڈر کو نہیں استعمال کرتے تو میں امید کرتا ہوں کہ کبھی پاکستان میں بھی تشدد سے فارغ تشدد سے بالاتر ٹیکنالوجی کے ذریعے حتمی فیصلہ اور حتمی ثبوت جو ہے وہ لایا جائے گا عدالتوں کے سامنے عدالت مورد الزام نہیں عدالت تو اپنے طور پر ترامیم کر کر کے جرم اور ثبوت کا جو تعلق ہے اس کو واضح کرانا چاہتی ہیں لیکن آج تک پاکستان پاکستان میں جرم اور ثبوت کا تعلق یقینی طور پر قائم نہیں کیا گیا تینکیو ویرے مچ